دوستو اتفاق کہنے کو تو یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بھائی صاحب اس کے معنی بہت بڑے ہیں کیونکہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ یہ ایسے ایسے کارنامک کر جاتا ہے جس کی ہم اور آپ کبھی امید بھی نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو کچھ ایسے اتفاق دکھائے جائیں جنہیں دیکھنے کے بعد میاں شرط لگا لی دیئے آپ کے ہوشنا اڑے تو کہتے نہ سب سے پہلے آپ اس تصویر پر نظر ڈالیے جسے دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس بندے کا ہاتھ اتنا لمبا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان میڈم کی جینز تک پہنچ گیا پر بھائی صاحب یہ فوٹو گرافر کی مہارت ہے جس نے این وقت پر فوٹو کھینچی اور اس شاندار اتفاق کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا اب جو تصویر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اسے دیکھ کر آپ چکرا جائیں گے آپ اس تصویر کو دیکھئے اور بتائیے آخر اس بیبی کا چہرہ کہاں ہے اور اس بچے کو پکڑنے والے شخص کا چہرہ کہاں ہے کیوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حیران ہوگے نا ارے دوستو زیادہ پرشان مت ہوئیے کیونکہ یہ جو گول مٹول سا چہرہ ہے یہ بچے کا ہے اور یہ لمبی سی ناک اور ہونڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس بچے کو پکڑنے والے شخص کا چہرہ ہے اور اگر اس تصویر کو دور سے دیکھیں تو ایک جٹکے میں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے اس بچے کا چہرہ پوری طرح سے غائب ہو گیا ہے اب آپ اس یوٹیوب سکرین شارٹ کو بھی دیکھئے جہاں ایک شخص کو دو ویڈیوز ایک ساتھ سجسٹ ہوئیں جس میں ایک میں دکھایا ہے کہ آئی پیڈ کے ڈبے سے آئی پیڈ غائب تھا تو وہیں اس کے نیچے والی ویڈیو میں ایک بندے نے بتایا کہ کیسے اس کے آئی پیڈ کے ڈبے میں ایک کی بجائے دو آئی پیڈ آگئے ہیں یعنی اوپر والی ویڈیو میں جو بندہ ہے اس کا آئی پیڈ نیچے والی ویڈیو میں چلا گیا اب جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اسے آپ اتفاق کہیں یا قدرت کی خوبصورتی یہ اتفاق واقعہ غزب کا ہے جہاں ایک گئے کا دودھ ایک کتیا پی رہی ہے اور اس کتیا کا دودھ اس کے بچے بھی رہی ہیں دوستو اس تصویر کو دیکھ کر ایک لائک تو بندہ ہے نا اب یار یہ تصویر بھی کسی سے کم نہیں مطلب دیکھ کر انسان کی ہنسی چھوڑ جائے جہاں ایک طرف شاروخ خان کی ایڈورٹائزمنٹ کا بڑا سا بینر لگا ہوا ہے جہاں پر شاروخ خان کہہ رہے ہیں واہ کیا خوشبو ہے پر مزا تو تب آتا ہے جب آپ کی نظر نیچے جاتی ہے کیونکہ اس بینر کے بلکل نیچے بدبودار کیچر پڑا ہوا ہے اور جب اس بینر اور کیچر کو ایک سا دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مانو شاروخ خان اس کچرے کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں کہ واہ کیا خوشبو ہے اب یتنا شاندر اتفاق ہے کہ شاروخ خان اگر اپنی اس تصویر کو دیکھ لیں تو لکس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہی چھوڑ دیں تو بھائی اور بہنوں اب آپ کے سامنے پیش ہے دنیا کا سب سے حیرت انگیز آلو جس ایک نظر دیکھنے سے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ آلو ہے اس کی ساخت پوری بتخ کی طرح ہے اور اب آپ ذرا نظر ان بھائی ساپر ڈالیے جو گاڑی کے نیچے اس طریقے سے بیٹھے ہیں گاڑی کا سلنسر ان کی آنکھوں کے نیچے آ گیا تو دیکھ کر ایسے لگتا ہے مانا کہ انہوں نے چشمہ لگا رکھاؤ دوستو اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے سے معلوم ہوگا کہ کیسے اس میں فرینڈ سجیشن آتی رہتی ہیں اور یہاں پر بھی جب ایک شخص کے اکاؤنٹ پر ان دو پروفائل کا سجیشن آیا پوری طرح سے حیران ہو گیا کہ دونوں ہی لوگ جس جگہ پر سلفی لے رہی ہیں وہ ایک بریج کی ہے جو ایک دوسرے کی فوٹو کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ اس تصویر کو ایک ساتھ ہی لیا گیا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اتفاق ہے اب اس تصویر کو دیکھ کر آپ بھی ہنسی سے لوٹ پورٹ ہو جائیں گے مانو مزدور اپنے ہاتھ میں تسلا لیے اپنے پیچھے موجود شخص کو سر پر اٹھا کر لے جا رہا ہے لیکن حقیقت اس سے بہت الگ ہے جہاں اس شخص نے اپنے ہاتھ میں ہالی تسلا اٹھا رکھا ہے پر پیچھے جو آپ کو آدمی دکھائی دے رہا ہے وہ پیچھے گھٹی ٹکسی پر بیٹھا ہے پر تصویر کا اینگل کتنا اچھا ہو گیا کہ جو بھی دیکھے وہ اپنی آنکھوں سے دھوکھا کھا جائے اب آپ ذرا ایک نظر اس نیوز اینکر کی تصویر پر ڈالیے تو دوستو اس کے سر پر کوئی گاس نہیں ہوگی بلکہ جس جگہ پر یہ کھڑا ہے اس کے بیگرونڈ میں یہ فوٹو لگی ہے اور اس کے اندر کی گاس ہے جسے این وقت پر کیپچر کیا گیا ہے اور ان بھائی صاحب کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ان بھائی صاحب کے سر پر گاس اگئی ہو دوستو آپ نے ایک سر بادلوں میں ترہ ترہ کی ایمج کو بنتے دیکھا ہوگا لیکن یہاں تو غضب ہی ہو گیا یہاں پر بادل نے پورے کا پورا کتے کا روپ لے لیا اور ایسی ہی کچھ شکل یہاں پر بھی دکھائی تھی جب بادل اتنے خطرناک بن گئے کہ انہیں دیکھ کر ایسا لگنے لگا کہ کوئی ڈائنوسار اپنے موں سے آگ اگر رہا ہے آئی اب آپ اس تصویر پر نظر ڈالیے کیونکہ جب آپ اس تصویر کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ کسی نیلی ٹی شرٹ والے شخص کے بال ہے لیکن جیسے ہی آپ دوسری تصویر پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ارے نہیں یہ تو پیچھے کھڑی محترمہ کے بال ہے دوستو جب آپ پہلی بار اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس گھاڑی کے بار جس شخص کی تصویر بنی ہے وہ پوری طرح سے پرفیکٹ ہے اگر ہم آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کی آنکھوں کے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ گھاڑی میں تو اس شخص کے بالوں کو غائب کر دیا گیا ہے مگر جب گھاڑی درخت کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو درخت اور بالوں کا کمبینیشن ایسا بنتا ہے کہ اس شخص کی پوری کی پوری تصویر نظر آنے لگتی ہے دوستو اب ذرا اس کتے کو دیکھئے اس کے کان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے اس کے کان پر ایک اور کتا بنا ہوا ہے اب اس فوٹو کی ٹائمنگ کا تو کیا ہی کہنا جہاں اس نکلے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے مانو سچ میں اس بھائی صاحب کو سردی ہوئی ہے اور کپڑے سے اپنی ناک ساف کر رہے ہیں دوستو اب ذرا اس شخص کو دیہان سے دیکھئے جسے دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے آپ کو یہ نارمل ہی لگ رہی ہوگی لیکن اب بتائیے کیوں ہوگے نہ ہیران آپ کے ہم تو خود اس سویر کو پہلی بار دیکھنے کے بعد سوچنے لگے تھے یہاں ایک لڑکا ہے یہ لڑکی کھڑی ہے لیکن یہاں تو ایک بھائی صاحب ہاتھوں میں ایک میگزین لے کر کھڑے ہیں دوستو ایک تو بندہ ہے ٹیلینٹیڈور اوپر سے اس کی قسمت بڑھیا جہاں اس نے اس ریت پر اتنے بہترین طریقے سے پیانو بنایا ہے کہ مانو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ سچی کا پیانو کھڑا ہوا ہے جو یہ جنات بجا بھی رہے ہیں دوستو اس تصویر نے تو ہمارے بھی ہوش اڑا دیئے جہاں برف کا ٹکرے دل کی شکل میں بنا ہوا ہے سب سے زیادہ حیرانی تو اس برف کو دیکھ کر ہوتی ہے جس کا سٹریکچر اتنا خوف نہ کہہ کہ کوئی بھی سے دیکھ کر ڈر جائے اور دوستو اب آپ اس بچے کے فوٹو کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیسے اس چھوٹے سے جسم کے پاؤں اتنے بڑے بڑے ہوگے مگر آپ کو بتا دے کہ یہ صرف تصویر کی کارستانی ہے جہاں پہ پیر بیبی کے نہیں بلکہ بیبی کے پیچھے لیٹیس کی ممی کے ہیں دوستو آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک نوٹنگ کی باز کو تو دیکھا ہی ہوگا جو ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جائے لیکن یہ لوگ تو ایک الگ ہی لیول پر ہیں کسی اور چیز کے ساتھ نہیں بلکہ ایک سٹیچو کے ساتھ کارستانی کرنے لگے ہیں جسے دیکھر ایسے لگتا ہے جیسے بلکل اصلی تصویر بنائی گئی ہو جہاں ایک طرف کوئی بیس بال پلئر کے سامنے کھڑا ہو کر چلانے کی ایکٹنگ کرتا ہے تو وہیں دوسری طرف اپنے آپ کو چیل کے پنجوں میں پھنسا کر خود کو چیل کا شکار ہوتے ہوئے دکھانا چاہتا ہے تو دوستو آج کی نہیرت انگیز تصویروں کو دیکھ کر ہمیں امید آئے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا اور اگر ہاں تو اسی طرح کی مزید اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے میں ذرا بھی کنجوسی مت کیجئے گا موسیقی موسیقی